اسلام دوستو پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمن محسن رزا نکوی صاحب بہت غصے میں آگئے انہوں نے بولا کہ پاکستان کرکٹ کو اوپر لے جانے کے لیے میں چار بندوں کو نہیں چھوڑوں گا ایک وہ جس نے ورلڈ کپ سے پہلے کپتان بدلا ایک وہ جس نے ورلڈ کپ سے پہلے کوچ بدلا ایک وہ جس نے ورلڈ کپ سے پہلے سلائشن کمیٹی بدلی ایک وہ جس نے ورلڈ کپ سے پہلے ٹیم پاکستان میں تین چینجز لے کے آئے آؤٹ آف سلیبس ت تین کرکٹس کو شامل کیا ان چاروں بندوں کو وہ نہیں بکشیں گے کیونکہ ان چاروں بندوں کی وجہ سے ہی پاکستان کرکٹ اس حال پہ آپ ہوچی ہے دوستو ادھر بھارت جشن میں آ رہا ہے وہ ایک پورے کا پورا دن پورا کے پورا بھارت نظر آ رہا ہے پوری دنیا کو کہ کیسے ورلڈ چیمپن بننے ہیں دو تصویر ہیں ایک دوہزار تیس کی تصویر جس میں نرندر موڈی اپنے کھلالیوں کو خوصلہ دے رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں آپ فائنل کھیلے ہیں دوسری تصوی کہ وہ ٹرافی کے ساتھ کھڑے تصویر کے جا رہے ہیں کہ ایک سال کے اندر ہم نے یہ لائن کراس کی ہے ہم نے ایک ترتیب بنائی اور اس کے بعد یہاں تک پہنچے ہیں ان تصویروں کو دیکھ کر پاکستانی کرکٹ فینس جیلس نہیں ہو رہے مگر تڑپ ضرور رہے ہیں کہ ہم کہاں پہ ہیں اور اس تڑپ کے اندر تھوڑا سا مرہم رکھنی ہوتی ہے جو کہ پاکستان کرکٹ بورڈ ہمیشہ رکھتا ہے کوئی بھی ہو ہمیشہ رکھتا ہے کیونکہ کرٹیسائز ہوتا ہے کہ پ آپ کو کرکٹ بہتر کرنے کے لیے بھیجا تھا آپ نے تو کرکٹ کہو کلے سے ہی میں نہیں کہنا چاہ رہا کہ بیڑا کرکو ہے تو اب چیئرمنٹ پی سی بی صاحب کے سٹیٹمنٹ آئی ہے وہی سٹیٹمنٹ جو ہم ورلڈ کپ سے باہر ہوئے تھے اگزیکٹلی ویسی سٹیٹمنٹ اب آئی ہے یعنی میں نہ لنگیا نہ ڈاکٹر نہ سرجن نہ مریض نہ ہاسپیٹل کچھ نہیں ہے اب پھر کیونکہ لوگ غصیلے ہیں ہو چکے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی کرکٹ کو کب اس نہج پر لے کہیں گے کہ لاہور کی سڑکوں کے اوپر ہمارے کھلالی بھی بس کے اندر بیٹھے اور ہم ان کو ویو کر رہے ہوں یہ مناظر ہمیں کب نظر آئیں گے کہ لاہور ائرپورٹ کے اوپر باہر ہزاروں کا حجوم کٹھا ہوا اور ہم اپنے کھلالیوں کا استقبال کر رہے ہوں جو ورلڈ چیمپن بنی بلکہ آپ تو چیمپنس ٹاپی آ رہی ہے آپ اپنے گھر کے اندر ہی استقبال کیجئے گا یہ مناظر ہم کب دیکھ سکیں گے اور اس غصے کو کم کرنے کے لی جیسا غصہ پہلے آیا تھا جو سٹیٹمنٹ آئی توڑ پھردانگے بہت غصے میں ہیں بہت غصے میں ہیں کسی کو نہیں چھوڑیں گے چیئرمن پی سی بھی بہت غصے میں ہیں اب اگین وہی بہت غصے میں ہیں مہینہ یہ غصہ تھنڈا ہو گیا اب یہ لوگوں کو غصہ چڑھا ہے تو چیئرمن صاحب کو بھی غصہ چڑھ گیا کہ چھڑا نہ نہیں کہنو بڈ پائین یہ مجھے لگتا ہے کہ سب سے پہلے تو احساس ہونا چاہیے کہ پاکستان کرکٹ برا کیوں کھلی ہے آپ کو پہلے جانچنا چاہیے کھلالیوں کے اوپر آپ جو مرزی کر لیجئے ایک پوری کی پوری ٹیم کے اندر تین کھلالی آپ پچھن کرتے ہیں آپ کپتان بدلتے ہیں آپ کوچ بدلتے ہیں آپ سراشن کمیٹی بدلتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں کہ جو قصور وارمین کو چھوڑوں گا نہیں مطلب آپ خود تو ان کیجئے کہ ہاں میرے بھی کچھ غلط فیصل ہیں آپ تو یہ بھی چل رہا ہے کہ شاید بابر آزم چیمپنسٹ آفیل کے کپتان ہوں گے یا نہیں ہوں گے یعنی آپ نے دو ماہ میں یہ فی کپتان کی ضرورت نہیں ہے اب یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ میں کرکٹروں سے پوچھوں گا کہ بابر کو کپتان رکھنا یا نہیں رکھنا مطلب یہ ہم ایک مینے میں ہی اپنی مصولی کر لیتے ہیں ایک ماہ کے اندر ہی اثر میں یہ کیا ہے یہ تصویریں بھارت سے آ رہی ہیں جو پاکستان میلے پر بچ آ رہی ہیں کہ کیا جشن ہو رہا ہے ہزاروں لوگ کھڑے ہیں میرین ڈرائیو ہے یہ روڑ ہے کیا ممبائی کی اوپر پورے کا پورا بھارت باہر آیا ہو گئے سٹیڈیم کے اند مدر مدی ترافی کے ساتھ کھڑے ہیں اور کیا تصویریں آ رہی ہیں یہ پاکستانی فین کو غصہ دل آ رہی ہیں کہ ہم اپنی کرکٹ کو کہاں لے کے گئے ہوئے ہیں ہماری کرکٹ کہاں پڑی ہوئی ہے یہ پچھلے میں اکیلے ان چیئرمن کا غصہ نہیں کر رہا ان چیئرمن کو پر نہیں کر رہا پچھلے آپ دیکھیں ایک برس کے اندر چار چیئرمن بدل دیئے کپتان تینبر بدل دیئے کوچ بدل دیئے ہمیشہ ایسا ہوتا ہے آپ کو یہ غریب کی جورو ہے پاکستان کرک برس کا ہم اسی کے اندر پندرہ برس کے اندر ہوئے ہیں اب پتہ کیا پاکستان کو جنرلیس بولتا ہے کوئی جنرلیس بولے گا ویسے تو پاکستان کے کچھ جنرلیس تو سبحان اللہ میں ان کو پر باتن کرنا چاہ رہا ہے کچھ میرے دور سے ناراض ہو جائیں گے یہ مطبع جنرلیس کے دل جلے کیوں ہوئے ہیں اس لیے کہ ہمارا یہ بزنس ہے یہی ٹیم ہماری چیتے گی ہمارا کچھ قد بھڑے گا آج یہ کیا کہہ رہے ہیں آج بھارتی کرکٹرز کیا کہ کہ ہم چیمپین نہیں پورا بھارت ورلڈ چیمپین بنے یہ یہ پراؤڈ ہم بھی لینا چاہ رہے ہیں دوزار نو مجھے آج بھی نقش ہے ہم کیسے ائرپورٹ کے پر کھڑے تقریباً پانچ چھ گھنڈے کی ہم لوگوں نے ریپورٹنگ کی کہیں پر تھکاوت محسوس نہیں ہوئی مطبع چور ہو گئے تھے ویسے تو مگر دل کچھ تھا کہ پاکستان ورلڈ چیمپین بن کے آ رہے ہیں وہ خوشی کا احساس میں فیل کر سکتا ہوں جو آج بھارتی فیل کر رہ مگر آپ پلیز آپ ادھر ادھر کی بات مت کیجئے آپ آپ کرکن کو بہتر کیجئے یہ مت کیجئے کہ گسے میں آگئے اور توڑ پھوڑ کر دیں گے سرجری شروع ہو گی کب سرجری کوئی سرجری نہیں ہے جس دن یہ سرجری کی انانسمنٹ ہوئی تھی ایک ماہ پہلے میرا ویلاؤ اٹھا کے دیکھ لیں میں ان اس دن بھی کہا تھا کوئی سرجری نہیں ہونی معذرت کے ساتھ یہ سب پاکستانی فینز کو مکھن لگایا جاتا ہے مجھے بتائیے ہاریس روگ کو فین نے بتمیزی کی چینرمن صاحب نے کہ کہ ہم سو کریں گے کہاں گیا وہ سو کہاں کیا بتائیے مجھے آپ پاکستان کے کچھ جنرلیس پاکستانی کرکٹرز پتان کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہاں گیا وہ معاملہ ختم یہ کیونکہ پاکستانی فینز معذرت کے ساتھ ان کی جو یہ تڑا پینا ہے یہ ڈالر شائی کی چو جیسی ہے بات ختم دو منٹ میں ختم ہو جاتی ہے اب بھول جاتے ہیں گنجنی ہے گنجنی ایکچل میں ہم دو دن پہلے کیا ہوا ایک منٹ میں بھول جاتے ہیں فینز کو غصہ آیا تب جب ہماری ٹ تب سٹیٹمنٹس آگی انڈیا ورلک کپ کا فائنل کھیل نے کالیفائی کیا تب سٹیٹمنٹ آگی ورلک کپ جیتا تب سٹیٹمنٹ آگی اب ورلک کپ پرافی جب لے کیا ہے جو تصویریں آئیں ہیں وہ فینز کے اندر غصہ آیا اس غصے کو تھمنے کے لیے پھر سٹیٹمنٹ آگی یہ سٹیٹمنٹ سے کرکٹ ٹھیک ہونی ہوتی تو ہم اب تک ورلڈ چیمپین ہوتے دس بار کے اس سے نہیں ہوگا باتوں سے نہیں ہوگا کچھ کرنا پڑے گا اور سب سے پہلے چیلٹ نفی صاحب کے ساتھ کہ وہ بڑے اچھے ایڈمیسٹریٹر ہیں انہوں نے ایسے ایکٹنگ سیم بہت کام کی ہے but with due respect as a chairman جہاں تک میں ان کو یہ اس ٹائم پیلٹ میں دیکھا ہے پاکستان کرکٹ نیچے گئی ہے اور اگر بہت اچھے ایڈمیسٹریٹر ہیں سب سے بڑا پرابلم ہے کہ آپ کرکٹ میٹرز کے اوپر خود ڈسیجن اگر کریں گے نا فیس کسی کا دماغ آپ کا تو پرابلم رہے گا اب آپ نے پہلے سلیشن کمیٹی کا پورا چتھا کٹھ اچھا کیا جنہوں نے کپتان بنایا اب آپ پھر سوچ رہے ہیں کہ کپتان کون سا ہونا چاہیے انہوں نے ٹیم بنائی اب سوچ رہے ہیں کہ آپ بتلا ہونا چاہیے یہ دوسرا جو فین سمجھ رہے ہیں کہ بہت غصے میں آپ دیکھنا سب ٹھیک ہو جائے گا مجھے بتائیے 12 کرکٹرز کو نسی دے دیا پہلے تو کہہ رہے تھا نسی نہیں دینا آپ دیکھنا کوئی league کھیل کے دکھائے سارے کھیل رہے ہیں کون نہیں کھیل رہا یہ میں پہلے ہی کہہ رہا تھا کیونکہ central contact کے اوپر آپ کے agreement ہوئے between کرکٹرز اور پاکستان کرکٹ بورٹ آپ کیسے deny کر سکتے ہیں اس کو یہ جو کرنے ہیں چوٹ جہاں پہ لگی ہے مرم یہاں پہ لگا رہی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑھنا ہے خدارہ یہ مزاق چھوڑ دیجئے پاکستان کرکٹ کے ساتھ آپ کچھ آگے بڑھئی ہے کچھ سیریس سٹیپ بھی لیجئے کچھ سیریس سٹیپ بھی لیجئے جو میں اپنے جنلیس دوستوں کو بھی کہوں گا کہ بس کر دو یار یہ اپنے ایک ہی فکرہ رکھا ہوئے چار مرتبہ دینے کے لیے بھائی تھوڑا آگے بڑھئے پاکستان کرکٹ رہی گی تو ہم رہیں گے ہماری یہ ایک ہی سپورٹس ہے جو ریپریزنٹ کرتی ہے ورلڈ وائیڈ پاکستان کو آپ اس کے اندر میں یہ مزاق کریں گے یہ جو سلطان رہی کے ڈائلگ ماریں گے اس سے کرکٹ بہتر نہیں ہوگی اس سے آپ کو کچھ لوگوں کو کچھ کر دیں گے مطلب فینس کو کہیں گے ہاں نہیں ٹھیک 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 اب صحیح ہو رہے کہاں صحیح ہو رہے کہاں صحیح ہو رہ روز پاکستان کرکٹ کا مزاق ہو رہا ہے دل جلتا ہے مجھے شاید اتنا فیل نہ ہوتا اگر میں پاکستان نہیں ہوتا یہ باہر میں زیادہ فیل ہو رہا ہوتا ہے یہ میری خواہش نہیں تھی کہ بابرازم یہ جھنڈا گاڑے بیل برڈوس کے میدان کے اندر کس پاکستان کی خواہش نہیں تھی سب کی تھی اور کیا وہ بابرازم الیجیبل نہیں ہیں وہ ہیں میں کوئی ڈیفنڈ نہیں کر رہا یہی بابرازم فائنل بھی کھیلے تھے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو کپتان رکھیں میں اگر میری اگر جنلیسٹک سینس ہے مجھے لگتا ہے کہ بابرازم کپتان والا مٹیریل نہیں ہے شاید اس طرح سے میں بہت چھوٹا بندہ ہوں میں کرکٹ کے اوپر کبھی بات اس طرح سے ٹیکنیکل کرکٹ اوپر بات نہیں کرتا پر مجھے لگتا ہے کہ کپتانی کے لیے پاکستان کے ایک دو اچھے چہرے تھے جن کو رکھا جا سکتا تھا اور بابرازم وہ کام کر سکتے تھے جو ویراثر پوری نے انڈیا کے لیے کیا میں اگین ان کو میچ اپ نہیں کر رہا ہوں پوائنٹ ہے کہ یہ سب چیزیں ہو رہی تھی پاکستان کرکٹ میں آپ نے آکے ایک دم بدل کے رکھ دیا سب کچھ اور اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ چھڑاں گئے نہیں کہنے ہو جن میں بھی خراب کیتا ہے مطبع سب سے پہلے تو گربان میں جھانکنا ہے ہم کے غلطی ہم سے کہاں سے ہوگی ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ بابرازم کی ٹونٹی کا اچھا پلین دے پر نکال دیجئے ہم نے کب رکا کسی کو ہم نے کب رکا ہم چاہ رہے ہیں پاکستان کرکٹ بہتر ہو وہ بھلے عبداللہ شویق سے ہو وہ بھلے بابرازم سے ہو مجھے کوئی حصے فرق نہیں پڑتا پاکستان کے جو ہیرے پاکستان کرکٹ کو اوپر لے جا سکتے ہیں وہ ہونے چاہیئے باقی کوئی ماما چاچہ دا مونڈا کے ہیدار بھی کھولی کسی بھی صحافی کا نہیں ہے ویسے تو تو ہمیں کوئی کسی سے کرکٹر سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ہمیں ان کرکٹر سے ضرور لینا دینا جو پاکستان کرکٹ کو اوپر لے کے جا سکتے ہیں برد جہاں پہ چھیڑ خانی ہوئی آپ کمز کا مجھے نشاندی ہی تو کیجئے نا آپ اس پر تو آئیے کہ ہاں پاکستان کرکٹ میں یہ ان چیزوں کی وجہ سے پرابلم ہوا اگر پاکستان آج ورلڈ چیمپئن بنا ہوتا تو آپ کردے لے رہے ہوتے ہیں کہ میں نے کپتان بدلا میں نے سرشنگ پر کی بلے سب چیزوں کو ٹھیک کر دیا تو آپ آج ذمہ داری بھی لے کہ میں نے یہ کیا اس ویسے ٹیم خراب ہو میں مطلب again I'm not against any chairman یا کرکٹ بورج میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جو بھی chairman pcb آتا ہے اس کی خواہش سے ہی ہوتے کہ اس کے ہوتے کرکٹ اوپر جائے but problem کیا ہوتا ہے ہمارے ہاں پان کے کھوکے والا بھی سمجھتا ہے کہ میرے تو زیادہ کرکٹ کے ہیں انہوں نہیں آنڈی بابر آزم end shot کھیل دا تو بہتر ہو جائے انہوں نہیں کھیلنا آنڈا یہ پان کے کھوکے میں پچکاری پھینکنے والا کو بھی پتا ہے وہ بھی بول دیتا ہے ہمارے ہاں کرکٹ میں تو سب کو پتا ہے نا اب جو پولٹیکل ویلوگ کرتے ہیں وہ بھی کرکٹ گو پر آ کے اپنا دکان دری چنکا رہے ہیں سب ہی ایکاونٹ کر رہے ہیں اور یہی problem ہے ہم non serious لوگ ہیں ہمیں اس چیز کے اوپر اب chairman صاحب کہہ رہے ہیں کہ بکول میڈیا پاکستان کے کہ اب میں ان کرکٹرز کے ساتھ بات چیت کروں گا فارمل کرکٹرز کے ساتھ جو ٹی وی پہ نہیں بیٹھے اور اچھے ہیں جو اچھے ہیں وہ ٹی وی پہ ہی بیٹھے ہیں جو اچھے نہیں ہیں وہ ٹی وی پہ نہیں بیٹھے ہیں اور مازد کے ساتھ آپ نے جو اچھے نہیں تھے آپ نے ان کو ابھی بھی کرکٹ بول میں رکھا اور اب ایک دو کو اور کو بھی لے رہے ہیں جن کے سے پاکستان کرکٹ پہلے بھی تباہ ہوئی تو یہ statement وہ دیچی ہے جو جس کے اوپر آپ پیرا مرحوز اس کے اوپر عمل کر سکتے ہوں ایسا نہیں ہوگا کہ مطبع آپ جو کہہ رہے ہیں اس کے اگیسٹ ہو آپ نے بلا حریص روف کا کہ میں سو کر دوں گا پاکستان کرکٹ پر سو کرے گا نہ اس فین نے معافی مانگی نہ سو ہوا یہ مجھے پہلے ہی پتا تھا کچھ نہیں ہونا مطبع مجھے پتا تھا کچھ نہیں ہونا بڑ پوائنٹ اس کہ آپ وہ کیجئے جس کو لوگ سیری سمجھے کل آپ یہ کیا ہوگا مہینے کے بعد آپ مستر کی statement دیں گے لوگ آئے تو ہم ہی تو پتا ہے کیا ہو رہا بات پھر لوگوں کو بھی سمجھ میں آ دے گا کہ یہ گلہ ہی نہیں سلطان رہی دے ڈائلگ میں اور کوش نہیں ہی نہیں گا حقیقت میں کوش نہیں ہے دوستو honestly speaking دل جلا ہوں میں اس وجہ سے کہ ہماری کرکٹ بہت بری طرح پٹی ہوئی ہے اور اگر کرکٹ بری طرح پٹی گئی تو ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے honestly speaking اور یہ باہر دیش میں آ کے سمجھ میں آتا کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے پاکستان کے جھنڈے کا مطلب کیا ہے اور اگر آج میں تھوڑا کلپ کے بوروں میں تھوڑا مجھے گصہ ہے honestly speaking جو شاید جنرلیزم میں ہونا نہیں چاہیے جنرلیزم کو نہیں ہونا چاہیے as a professional but ہم بھی انسان ہیں ہمیں بھی ہوتا ہے کہ ہم بھی یہ ایسا جشن منا رہے ہوتے ہیں ہم بھی چارٹر پلین میں اپنی ٹیم کے ورلڈ چیمپین ٹیم کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں it's not about charter plane but it's about ورلڈ چیمپین ٹیم of course یہ دوستو honestly speaking میں جنرلیزم میں بات کو شروع کہاں سے کروں ختم کہاں پہ آگے کروں but بہت سے problems ہیں جو سوٹ اٹھونے ہیں but with serious you know serious brain ڈائلوگ کے ساتھ نہیں ہوگا i'm sure i'm sure کہ chairman pcb کم از کم realize تو ضرور کر رہے ہوں گے کچھ چیزیں غلط ہوئیں جن کو ٹھیک کرنے کے سرورت ہے but not with dialogues some practical you know چیزیں چاہیے ہیں اس کرکٹر کو اوپر لے جانے کے لیے ابھی بھی ٹائم ہے دوستو ابھی بھی ٹائم ہے جیسے انڈیا نے سوچا کہ 2023 میں ہم ان کے سر جھکے تھے اچھی ناپ ہیں کیونکہ انہوں نے کام کیا ہم بھی یہ کر سکتے ہیں سیکھ سکتے ہیں پسی سے کیوں نہیں سکتے آسٹریلیا دیکھیں کتنی پر ورلڈ چیمپئن بنے دو کروڑ عبادی کا ملک ہے وہ بن گیا ہم کیوں نہیں بن سکتے ہیں ہمارے 28-30 کروڑ عبادی کے بہت سے پرابلم تھے ان کو سارٹ وٹ کرنا ہے ہمارے ہاں ایک ہی تو کھل کھلا جاتا ہے گلی مہلے سار گھر کی چھتوں پر بھی کرکٹ کھل جاتی ہے وہ اگر ہم ورلڈ کپ کے پہلے رونڈ سے بھائی رہیں تو غصہ تو جائز ہے دوستو میرے تو سیتہ ہی اپنی رائے کمنٹ کے سوٹ میں ضرور بتائیے گا اللہ حافظ